بستیاں تہذیب کے کرینوں سے نمو پاتی ہیں اور قومیں قانون کی پاسداری سے معتبر ٹھہرتی ہیں اور ملک کے آئین کی سربلندی سے عبرومند کہلاتی ہیں مگر یہاں تو مندر ہی کچھ عجیب تھا جب پوری قوم نے دیکھا کہ معمولی ڈکیٹی میں ملوث افراد کو سرعام پولیس نے اپنے معروف چھترول سے نوازا دوسری طرف وزیراعظم کے مشیر سردار لطیف خوصہ کا کہنا ہے کہ سردر زرداری کو بین الاقوامی استثناء حاصل ہے ان کے خلاف سویس مقدمات نہیں کھولے جا سکتے ادھر منموہن سنگھ اور ایڈوانی کی لوگ سباہ میں اس بات پر شدید جڑپ ہو گئی کہ کشمیر کے مسئلہ پر کوئی خفیہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے ادھر نائن الیون کے سانے ہمیں ملوث انتہائے مطلوب ملہ عمر کے داماد معتصم آغا جان کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا دوسری جانب صدر عاصف علی زرداری نے برطرفی آرڈیننس کے خاتمے اور ٹربیونیل کے قیام کے بلوں پر دستخط کرتے ہوئے کہا کہ مزدور اور کسان اب نوکر نہیں شراکتدار ہیں ادھر عالمی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان نے پانی کی تقسیم کا مسئلہ مناسب وقت پر نہیں اٹھایا جبکہ بھارت نے دو ہزار دو میں بگ لہار ڈیم کی تعمیر سے آگاہ کر دیا تھا دوسری جانب صدر عاصف علی زرداری نے وزیر اعظم گلانی کے اڈوائز پر صوبوں کے درمیان ایشیوز کو بہتر طور پر حل کرنے کے لیے مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیلیں نو کر دی اور اب وزیر اعظم گلانی ریڈیو سے ہر ماہ کے پہلے جمعہ کو دس منٹ پر مشتمل قوم سے کتاب کریں گے جس میں ایک ماہ کے دوران حکومتی کارکردگی سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا ادھر یورپی یونین کے سفیروں نے وزیر اعظم گلانی سے ملاقات کے دوران پاکستانی مصنوعات کو یورپی منڈیوں تک رسائی دینے کی یقین دہانی کرائی ہے اور ہفتے کا اختتام وزیر اعظم کی اس نوید پر ہوا کہ تیہتر کا آئین جلد اپنی اصل شکل میں بحال کر دیا جائے گا دوسری طرف آئینی اصلاحات قوم کے سامنے لانے کی خبریں بھی گردش کرتی رہی موسیقی